شاہین ڈیلی کے سیز اسے بنانے کا میرا یہ طریقہ بہت پسند آئے گا کیونکہ بنتی ہی یہ بہت مزیدار ہے تو آئیے بناتے ہیں بٹیر مسلم تو یہاں پر ہم نے سات سو گرام بٹیر لے لی ہیں اور بٹیر مسلم تو ویسے تو ثابت بٹیر کا بنایا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم نے اس طرح سے پیسز کروا لی ہیں تو یہ لیلک اور تھائی کے پیسز ہم نے رکھے ہیں اور گردن نردن کے ہم نے ہٹا دی ہیں اور اگر آپ سابت بٹیر بنا رہے ہیں تو سات آٹھ سابت بٹیر لے لیجئے گا اور طریقہ بلکل یہی رہے گا جس طرح سے ہم نے یہ بنایا ہے پیسز میں تو اس کو ہم چاکو سے اس طرح سے گود لیں گے ایک ایک پیس اٹھا کے سارے پیس ہم اس طرح سے چاکو سے گود لیں گے تاکہ جب ہم میرینیٹ کریں تو مسالہ اندر تک اس کے چلا جائے اور اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تو ہم نے آدھا کپ بلکل تازہ دہی لیا ہے ایک چمچ ادرگ لیسون کا پیس ڈالیں گے آدھا چمچ ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور ون فور ٹی سپون اس میں لال مش پاوڈر آ لیں گے ان سب چیزوں کو ڈال کے ہم بہت اچھی طرح سے اس کو ملا لیں گے تاکہ ایک ایک بوٹی پر میرینیشن لگ جائے تو یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے ملا دیا ہے اب ہم ایک پلیٹ سے اس کو کور کر دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے ہم ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے تو ہم یہاں پر ایک مسالہ بنا لیں گے جس میں ہم نے ایک ٹیبل سپون پستہ لیا ہے آٹھ پیس ہم نے بادام کا لیا ہے ایک پھول ہم نے جاویتری لیا ہے دو بڑی الائچی لیا ہے آدھا چمچ کالی میرش لیا ہے چاڑ چھوٹی الائچی لیا اور ایک چمچ شاہی زیرہ لیا ہے ان کو ہم ہلکا سا بھون کے پاوڈر بنا لیں گے دو چمچ تیل کو گرم کر لیں گے اس میں ہم ایک چمچ ادر کلیسون کا پیس ڈال دیں گے اور اس کو بھون لیں گے تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا اس کا کچھا پند ختم ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک کپ چکن کا کیمہ لیا تو یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی پانچ مندر تک بھونیں گے تو چکن کو بھی ہم نے بھون لیا اچھی سے اور یہ چکن کا کیمہ ہے تو پک بھی بہت جلدی جاتا ہے یہ بھونتے بھونتے ہی یہ گل بھی گیا ہے تو اب اس میں ہم 1-4 ٹی سپون لالوش پاوڈر ڈال دیں گے اور 1-4 ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور یہ جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا تھا سوکھا پاوڈر بنا کے یہ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اور ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اور اس کو پھر ہم بھون لیں گے تھوڑا بہت اس میں پانی چھوٹا ہے پانی بلکل سکھا دیں گے تو یہ کیمہ بلکل اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اب اس کو ابھی ہم ایک سائیڈ رگ دیں گے تو اب یہ بٹیر بھی میرینیٹ ہو چکی ہے تو اگر آپ سابوت بٹیر لے رہے ہیں تو یہ جو ہم نے کیمہ والی فلنگ بنا کے رکھی تھی تو یہ اس کے اندر بھر دی جائے گی اور ٹوٹپک سے اس کو سیل کر دیا جائے گا تو اب ہم بٹیر کو فرائی کر لیں گے تو کڑھائی میں ہم نے آدھا کپ تیل ڈالا ہے اور تیل کو گرم ہونے دیں گے تو تیل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو ایک ایک پیس ہم اٹھا کے تیل میں ڈال دیں گے اور آج کو بلکل دھیمی رکھنی ہے تو اس طرح سے ہم سارے پیس اس میں ڈال دیں گے اگر آپ سابوت لے رہے ہیں تو آپ کو سابوت بھی اسی طرح سے فرائی کرنی ہے تو یہ سارے پیس ہم نے ڈال دیئے ہیں اور یہ جو تھوڑا سا میری نیشن بچا تھا یہ بھی اوپر سے ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم ڈھککن کور کر کے پکائیں گے تاکہ یہ گل بھی جائے اور فرائی بھی ہو جائے تو اب ہم اس کو چک کر لیں گے تو ایک سائٹ سے یہ فرائی ہو چکی ہے ان کا کلر براؤن آ چکا ہے تو ان کو ہم پلڑ دیں گے تو سارے پیس اس ہم نے پلڑ دیا ہے تو اب ہم اس کو پھر سے ڈھککن کور کر کے دوسرے سائٹ سے بھی اس کو پکا لیں گے تو یہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے اور ان کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے تو اب ہم اس کو ایک ایک کر کے نکال لیں گے تو یہ ساری بٹیرو کو ہم نے نکال لیا ہے تو آپ چاہے تو اس کو اس طرح سے بھی انجوائے کر سکتے ہیں اسی تیل میں ہم تین چمچ گھی ڈال دیں گے کیونکہ تیل میں کافی فلیور موجود ہیں دو چمچ ہم اس میں ادرک لہسون پیس ڈال کے بھونیں گے ادرک لہسون کا پیسٹ اچھی طرح سے بھون چکا ہے تو اس میں تھوڑا سام پانی ڈال دیں گے تو اب اب اس میں سوکے مسالے ڈالیں گے تو ایک چمچ دھنیا پاوڈر ڈالا ہے ہم نے آدھا چمچ حلدی پاوڈر ون فور ٹی سپون لال میچ پاوڈر اور ون فور ٹی سپون نمک ڈالا ہے نمک میچ بہت حساب سے ڈالیں گے کیونکہ میرینیٹ کرنے میں بھی ہم نے نمک ڈالا تھا مرچ ڈالا تھا اور جو کیمے کی فلنگ بنائی تھی اس میں بھی ہم نے ڈالا تھا تو اب نمک میچ ہم صرف گریوی کے حساب سے ڈالیں گے اب اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے چمچ ہم اس میں کشمیری میچ پاوڈر ڈال دیں گے یہ تیکھا بلکل نہیں ہوتا ہے یہ صرف کلر کے لیے ڈالا جاتا ہے تو اب ان سارے مسالوں کو ہم بھون لیں گے تو یہ مسالے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں تو اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے ایک کپ بلکل فریش پھیٹا ہوا دہی لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور دہی کا دھیان رکھے گا ہمیشہ فلیم کو آف کر کے دہی ڈال لیا گا ورنہ گریوی پھڑ جاتی ہے اس سے تو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہم فلیم کو آن کریں گے اب یہ دو پیاس کو ہم نے باریک کٹ کر کے فرائی کر لیا تھا اور اس کا پیس بنا لیا تھا یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اب ہم دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تو یہ مسالہ بھون چکا ہے تو اب یہ جو ہم نے کیمہ بنا کے رکھا تھا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ یہ پیمے کے اندر مسالے مکس ہو جائیں اب یہ جو ہم نے پٹیر فرائی کر کے رکھی دی یہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ابھی سے اس میں بہت اچھی خوشبو آنے لگی ہے اس میں ہم نے بادام اور چرونجی کا پیس بنا کے رکھا تھا تو دو چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ایک سے دو منٹ اس کو بھی ہم ڈال کے بھون لیں گے تو ہمیں اب اس کی گریوی بنانی ہے تو اس کی گریوی تھوڑی ٹھیک ہی رکھی جاتی ہے تو اس میں ہم ایک گلاس پانی ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اور ڈھککن کور کر کے گریوی کو اُبلنے تک اور تھوڑی گاڑی ہونے تک پکا لیں گے تو گریوی اچھی طرح سے اُبل چکی ہے اور گاڑی بھی ہو گئی تو یہ چھوٹی الائچی اور جاویتری کا پاوڈر ہے یہ ایک چمچ ہمس میں ڈال دیں گے اس کے ڈالنے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے ایک چمچ گلاب جل میں ہم نے کیسر بھگو کے رکھا تھا یہ ڈال دیں گے اور بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کر دیں گے اور فلیم کو ہم آف کر دیں گے اب اور اس کو ہم اسی طرح سے کور کر کے رکھا رہنے دیں گے پانچ منٹ کے لیے پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے دیکھنے میں کتنی مزیدار لگ رہی اور کھانے میں بھی یہ اتنی اچھی ہوتی ہے اس کو ہم گارنش کریں گے کٹے وے پستا بادام اور کچھ دھاگے کیسر کے ساتھ میں آپ اس کو انجوائے کریے گا اپنے پسند کی روٹی پراتھا اور نان کے ساتھ ہمیں امید ہے آپ کو یہ نئے طرح کا ٹیسٹ بہت پسند آئے گا اور آپ اس کو گھر پر ٹرائی بھی کریں گے تو کیسی لگی آج کی ریسپی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ Thank you for watching